شروع کمال ہے جی ہاں جی ساتھ بھئی کیا دیکھ رہے ہیں سر بس خوبصورتی دیکھ رہا ہے لاہور کی اور لاہور کی خوبصورتی دیکھ کے جہاں دل بہت خوش بھی ہوتا ہے وہاں تھوڑی افسردگی بھی ہوتی ہے کہ ایک وقت تھا کہ کراچی میں بھی اسی طرح سے روشنی اور صفائے اور سارے معاملات کراچی کا تو نام ہی میرے روشنیوں کا شہر تھا بلکل پھر یہ کیا ہوا بس لاپروائیاں ہیں کچھ ہماری کچھ اوروں کی کہ اب وہ شہر اس جگہ پہنچ چکا ہے کہ ایک کھنڈر کا سہی نہیں نہیں آپ نے اس کھنڈر سے نئی امارت نہیں تمیر کیا خد نئی مرمان کی وہ امید کی ایک کرن ہے وہاں پر نہیں ہے میرے خیال میں اگر حافظ نہیں مرمان امید کی کرن ہے تو وہ کرن جلنی نہیں دی جانی سر بھو سورج بننے کے لیے تیار ہے بیتاب ہے نہ جلنے دیں بلکل ایسا ہی ہے لیکن جب تک اوروں کی مداقلت اچھا آپ کو یہاں سے پھر کراچی نظر آیا ہے یہ ادھر سے بھی دیکھیں یہ ویسے اور اتنا اچھا نہیں ہے جتنا آپ کو لگ رہا ہے ہاں لیکن پھر بھی اٹھلیس صفائی سے اترا ہی تو ہے بہتر تو ہے بہتر ہے آپ نے میرے خلق وہ ایریاز دیکھے ہیں جہاں پہ صفائی ہمیں ڈڑ لگنے لگا ہے کہ اگلے دس سال بعد کراچی کو سوشل سٹڈیس کی کتاب میں شامل نہ کر دیا جائے گے مہین جو دڑو یہ دیکھ لئے یہ کراچی کے خلاف بات کر رہے ہیں ہم بالکل نہیں سننے کے لئے یہ صرف ان لوگوں کے لئے جو کراچی کو اندونہ سن میں حسان احمد ہوں میں کراچی سے ہوں اور اور آپ سعید بھائی میرا بھی تعلق کراچی سے سعید بن افزال بن سعید لگاتے ہیں نام کا حصہ ہے سعید بن افزال حسان احمد حسان احمد ہمارے دوستے ہیں خلیل ناصر صاحب ان کے صاحبزادے ہیں یہ ٹرپ ٹریل چلاتے ہیں ٹرپ ٹریل کیا ہے جی ٹرپ ٹریل ٹرپ ٹریل جو ہے وہ انکل پاکستان کی لیڈنگ ٹوریزم ایجنسی ہے انکل کہانا لڑائی ہو جائے یہ میں بتا دوں بٹی صاحب بٹی صاحب بٹی صاحب صاحب مارکیٹنگ کے لئے یہ بہت خطرناک لفظ ہے جب بھی آپ اپنے سے عمر سے زیادہ بڑے آدمی کو دیکھیں ناہی صاحب نہیں صاحب صاحب سر اگر آپ مارکٹنگ میں ہیں تو یہ سنیں سوچیں سر سر ٹریپ ٹریلز جو ہے وہ پاکستان کی لیڈنگ ٹوریزم اجنسی ہے اس کی وجہ یہ ہے میں آپ کو جیسے ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ پاکستان ٹوریزم ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ٹریول مارکٹس یا جتنے بھی ایڈوینچر شوز جو آؤٹسائیڈ دی ورڈ آؤٹسائیڈ دی کنٹری ہو رہے ہیں مطلب گلو بلی ہو رہے ہیں اس کے اندر ورلڈ ٹریول مارکٹ لندن ہے نیو یورک ایڈوینچر این ٹریول شو ہے یو ایسے میں یہ دیکھیں یہ کیا ہے یہ تو ہمارے پاکستان کی شان ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا بلگاریا سے کچھ ٹوریسٹ آئے تھے ان کو لاہور میں ہم نے اسی گیٹ اپ میں جو ہے وہ اوپن بس اوپن بس میں ان کو پورا ٹریول کروایا تھا سپیشلسٹ ویسے کہ یہ ان کو کلچر دکھایا جائے آپ نے پی ایس ایل میں دیکھا ہوگا یہ تو اریجنل میرے دوست نے عثمان بھٹی صاحب انہوں نے یہ تصویر بنائی یہ بالکل اریجنل ہے انہوں نے دوست کی تصویریں بنائی ہیں عثمان امجد بھٹی صاحب انہوں نے دو تصویری بنای ایک انہوں نے اپنے آفس میں لگائی ایک میرے آفس میں اور یہ دیکھیں اندرہ یہ ٹوریزم میں ہے ایک تو اب ترکی کو نہیں بھول سکتے جب میں نے کراچی کی دوست آئےنا تو میں نے ان سے کہا کیا نام ان کا نام ایک تو صفیر اور دوسرے خیر کراچی کے دوستے ابھی ہاں سگیر کیا ہے ساکر سگیر ساکر سگیر ان کے بقیدہ شہرڈ اتاری گئی بنیان اتاری گئی اور ارمان سابر صاحب نے یہ کسی اور دوست نے انہوں نے بقیدہ اسے مندر ملایا تھک یہ ٹوریزم میں اس کا بھی بہت بڑا رول ہے بلکت 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 ترکی بھی لے کے جاتے ہیں چلے فیملی ٹریپ چار بندے جائیں تو کتنے پیسے پندہ دن میں سیار کر کے ہیں پندہ دن یہ تو دیکھیں کسٹومائز پیکیجز ہوتے ہیں اس کے اندر کیونکہ بہت ہوتی ہیں کیونکہ ٹکٹ وغیرہ آپ مجھے میں ہم لوگ یہ کرتے ہیں لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں آدھے گھنٹے کا ٹائم دے ہم آپ کا پیکج تیار کر کے آپ کو آئی ٹائنریری جو ہے پوری چل رہے ہیں اور اس طرح کی دو سکتے ہیں یہ ساری چیزیں بڑا خیال کرنا پڑتا ہے یہ کام کے لئے پر پرسن ہو سکتا ہے پر دے نہیں کہہ دیا اس نے شکر ہے پر پر پرسن کہہ پر دے نہیں کہہ دیا نہیں نہیں پر پرسن اس میں جو ہے وہ تقریباً بھی تین لاکھ روپے خرچا جائے گا میں تسپی برقلاب ہے میری آرڈینس کی وہ اس کو بتائیں کہ یہ اسانی سے جائے جا سکتا ہے وہاں پاکستان کے پر دادہ بات کر لیں تو بہتر ہے لوگ پاکستان سے بھاگنا چاہ رہے ہیں پاکستان سے کوئی نہیں بھاگنا چاہتا ہمارے پاس بہت سارے مطلب خوش آل لوگ بھاگنا چاہتے ہیں نا یہاں پر ابھی سب سے پہلے کون بھاگا نواز شریف اس کے بعد کون بھاگا جی اس کے بعد سرے محل بے نظیر اور یہ جو زیادہ خوش آل لوگ ہیں وہ اپنا مستقی پاکستان سے باہر دیکھتے ہیں اصل میں ہمارے اسپیسیفکلی سندھ کی بات کی جائے تو سندھ میں ہمارے پاس جو ہے وہ ہماری یہ حالت کر دی گئی ہے کہ ہمارا ہر دوسرا نوجوان چاہ رہا ہے کہ میں باہر چلا جاؤں اور ہم لوگ یہ چاہتے ہیں جہاں سہینہ بنو بتا دے ہے یہ ہمیں اتنا فریم لے دلچسپی پر کرا دے ہم نے زیادہ ہماری آڈینس تو ہے نا آپ کے کیاپ کی وجہ سے آپ کے چہرہ نہیں زیادہ رہا ہے یہ آپ کو دیکھنا چاہیں گے یہ بعد میں سردی میں جب نکلیں گے تو دیکھ لیں گے ہماری جو آپ سمجھیں کہ یوت ہے نا پاکستان کا قائد آزم کا بھی یہ کہنا تھا کہ اس کا بہت ترین بھی لوگ بن رہا ہے یہ میں بتا دوں کیوں یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک ایک لمحہ ایک فریم جو ہے اس کو کشید نہیں کر رہے کوشش کریں فوری بلچسپی کی بات کریں فوری بلچسپی کی کیا یہ ٹریپ ٹریل جو ہے غیر شہدی شدہ لوگوں کو ٹرکی لے جا کے یا مصر لے جا کے شہدی شدہ بنا سکتی ہے یہ تو بہت مشکل سوال ہے کیا جا سکتا ہے وہاں پر ان کی جیسے ڈیسٹینیشن نکا کی بات کرتا ہے دیسٹینیشن نکا یہ بہت اچھا ہے یہ بہت اچھا بس ایک خاتیب اور دو گواہ اور ایک خاتون بھی چھتا ہے بلکل ہاں وہ تو لے کے جائے گی ہمارے دو اس کے ایک ایم پیو کو لے گئے جو ممبر اسمبلی تھا ترکی شدہ تھا بچوں والا تھا یہاں ایک بہت اچھی جگہ سے اس کا تعلق تھا وہاں جب وہ آخری دن آئے نا قریب تو کہتا ہے اپنے جو اپنے جو ایسٹینیشن نکاہ کرنا ہے اس کے بارے میں اس کے بارے میں لتیبہ بھی عمر شریف کا آپ نے لتیبہ سنا ہے کہ وہ موت کا فرشتہ آیا اس نے عورت کو دیکھا اور اس کو بولا کہ میں تو اس کو لینے نہیں آیا آج تو مجھے اس کو نہیں لینے جانا تو اس کے شوہر نے اس نے پوچھا کہ تمہیں کیوں نہیں لکے گیا یہ اس نے اللہ میں نے صبح میک اپ کیا ہوا تھا تو مجھے پچھا نہیں رہے رات میں یہ بڑا عمر شریف بھی ایک بڑے مزا نہیں صاحب عمر شریف بھی اللہ تعالی اس کی مقفت سمائے اس کے جو ویسے آپ کا تھریش ہولڈ اگر مزا میں اچھا ہے تو عمر شریف سے آپ مطاثر نہیں ہو سکتے میرا اپنا خیال ہے ہم مہین اختر کے دور کے لوگ ہیں مہین اختر بڑی کوالیٹی کا یا یہ جو ہمارا بابا ہے کس کا ہوا بابا ہے انور مکسود سوڑا خسکا ہوا ہے وہ پتہ نہیں اس کی تصویر لگا کہ اندفہ پی ٹی ای کے پرموشن شروع ہو جاتی ہے ان کی تصویر لگا کہ دوسروں کو بہت بولا جا رہے ہیں ہم تو پریشان دیتے کہ ان کو کیوں نہیں لے کے جا رہے ہیں کتنے منٹ ہو گئے ہیں آٹھ منٹ آٹھ منٹ میں بڑی کام کی باتیں کر لی ہم نے ہم ٹیپ ٹیل پہ کریں یا خلیل ناصر صاحب پہ کریں اببو تو ایک بہت بڑا ٹاپک ہے ایسے بھی نہیں کہتے باتیں ختم ہو جائیں گی نا نہیں وہ بہت دلچسپ بہت اچھے آدمی آپ کی ٹائم ختم ہو جائے گا باتیں ختم گیا اببو کی میں یہ غلط بول دیا میں اسپیشلی مطلب اگر میرے دوست میرے بہت سارے میرے آفس کو لی گئے ہیں بھی چار مہین ہوئے ہیں اببو کی میں پکچرز لگاتا رہتا ہوں فیس بوک کی کیونکہ اببو جانا الحمدللہ بہت سمارٹ ہوں ماشا اللہ سے تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ یا تمہارے اببو سے ملنا ہے مہلا چلیں آپ کو ملوائیں گے کیوں نہیں ملوائیں گے کیونکہ میں اپنے دوستوں کو یہی چیز بتاتا ہوں میں کہتا ہوں میرے اببو نا بڑوں کے ساتھ بڑے ہیں جوانوں کے ساتھ جوان ہیں بچوں کے ساتھ بچے ہیں ہم نے اپنے بھتیجے مطلب ہم نے اپنے اببو اپنے بھتیجے کے پاؤں دب آتے ہوئے دیکھا ہے اببو بہت سکون ملتا ہے اپنے آپ کو اس میں بڑے ہوئے بھی نہیں جوان ابھی جوان کیا ہوئے یعنی آپ کی والدہ جو ہے اوڑی خوش قسمت خاتوم میں اچھا بندہ ملے ہیں آپ لاہور کس چکر میں آئے ہیں کراچی سے میں اپنا ایک ٹرپ لے کر آیا ہوں ہمارے دوست نے کچھ انہوں نے ہمیں ریکویس کی کہ آپ کے ٹرپ لے کریں ایکسپیرینس کرنا ہے مہنا چلیں انہیں ایکسپیرینس کروائیں گے اور ہم خود لے کے جائیں گے تاکہ آپ کو کسی چیز کی وہاں پر جو ہے مسائل درپیش نہ ہو ہم وہاں پر موجود ہوں سارے مسائل ہمارے انجوائی میں ٹرپ لے کی طرف سے آپ کو صرف یہ میسیج ہے کہ آپ اپنا ٹرپ ہم سے بک کروائیں آپ نے صرف انجوائی کرنا ہے اور ساری منجمنٹ ہماری ہوگی آپ کو اس منجمنٹ کے اور کسی بھی قسم کے مسئلے کے ڈر سے آزادی مل جائے گی آپ کو یوں لگ رہا ہے جیسے یہ مفت ہوگا مفت نہیں ہونا یہ دین میں رکھیں ان سے نگوشیئٹ کریں مفت کچھ نہیں مفت کیا آپ نگوشیئٹ کریں there is no free language ہم آپ کو market market level سے کتنے پرسن کام فاروق بھٹی انگ سار کا ریفرنس ہوگا 10% discount اور 10% میرے discount ایک discount میں کروں گا پھر ایک discount سرکا ہوگا یہ دیکھیں سیلنگ جو ہے نا ان سے سکھیں یہ double discounted offer ہے اور اسپیشلی ابھی جو موسم ہے سوات اور نیلم ویلی بہت صورت ترین ہوگی میں نے جو موقع دیا نا اپنے ویلوگ میں ان کو اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ مجھے فری لے جا رہے ہیں ساتھ میں تو کہتا ہوں سر آپ کل ہی میرے ساتھ چلنے میرے پاس گاڑی میں ان کے کھائے کھائے مجھے